ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں وہ تمام درخت ہیں وہ پودے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت کس طرح انہوں نے مختلف جگہوں پر لگائے اور قرآن حکیم کے ان آیات کو جن میں اللہ رب العزت نے پودوں کا ذکر کیا درختوں کا ذکر کیا فصلوں کا ذکر کیا اور انسانوں کے فائدوں کیلئے جن کو بیان فرما کر انسانوں کو متوجہ کیا انہوں نے ان تمام درختوں کو پودوں کو یہاں لگا کر قرآن حکیم سے محبت کا ثبوت دیا اور پریکٹیکلی بتایا کہ مسلمان اور انسان پوری کائنات کے انسان اگر قرآن ان نسخوں پر عمل کریں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے جن فصلوں کا پودوں کا ان کو استعمال کریں ان سے فائدہ اٹھائیں تو بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور جادو جنات دیگر چیزیں بھی ختم ہوں گی اور جسم تقویت پکڑے گا آج ہم بیماری کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ ہم نے قرآنی ان نسخوں کو چھوڑ دیا اور یہ وہ فصلے ہیں اس باغ میں آپ آئیں جب بھی دبئی آئیں تو آپ حدیقت القرآن میں ضرور آئیں اس لیے کہ اس باغ میں آکے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جنت کی نعمتیں قسم کی نظر آتی ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ